موسیقی اس دور میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ پاکستان اسوسیشن جو بنی اس وقت میں جتنا فاردی بلائنڈ کی دو ادارے تھے ایڈلٹ بلائنڈ سینٹر اور آئیڈا جیو اچھا اس کا سب سے اہم چیز میں یہ ہوتا دوں کہ جب اس کا قیام ہوا تو ڈاکٹر فاطمہ شاہ صاحبہ جو اٹھی اپنے بلائنڈ ہونے کے بعد گھر میں ہی رہتی تھی اور اس قدر وہ افسردہ رہتی تھی کہ انہوں نے سیگریٹ کو اپنا ساتھی بنایا آئی تھی امریکہ سے ڈاکٹر آئیزملا گرانٹ تو انہوں نے ان کو ملایا تو وہ اب انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون ہے جو کہ ڈاکٹر ہے اور بیچاری وہ بہت ہی افسردہ ہے اپنے کھولے میں بیٹھی ہیں تو ظاہر ہے کہ اسی مشن پہ آئی تھی وہ ملی جا کر ان سے مل کر انہوں نے اس کو موٹیویٹ کیا بلائنڈنس کے طرف اچھا پھر اس نے وہاں پر ایک یہ ایم بی بی ایس پارسی ہائی سکول جو تھا اس میں ایک پروگرام ہوا جس میں تمام کو سائٹڈ کو بھی اور بلائنڈ کو بھی جن کو بریل نہیں آتی تھی بریل سے روش اناس کرایا گیا اسے بہت سارے سکول کے ٹیچرز بھی تھے اور جو خاص خاص ٹیچرز تھی وہ تھی آبدہ رزوی نسیم حمدانی ڈاکٹر کرشی اور ایک مقصود تھے ٹیچر تھے سیڈے ٹیچر یہ زیادہ نمائے تھے سر یہ سارے سائٹڈ تھے جی ان تمام کے اس وقت میں دو یہ ایس پارسی ہائی سکول وجود میں آئی تھی پاکستان ریسورس ٹیچر ایس پارسی ایس پارسی ہائی سکول میں آئی تھی تو اس وقت میں ہم ٹین ملائنز ہیں اور واقعی سائٹڈ تھے اور اس وقت میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ سائٹڈ جو ہوں گے وہ ایسوسی ایٹ پیمبر ہو گئے انہیں ووٹ کا رائے جائی کا حق نہیں ہوگا تو یہ صورتحال اس وقت تھی بہت ہی افتر تھی بے پناہ محضت کرنی پڑی روکت فاطمہ شاہ صاحبہ کو اور کیونکہ نہ ہی کوئی اس پوزیشن میں تھے ہم کی کلر کر سکتے اور نہ ہی اس پوزیشن میں تھے کہ اس کے لیے کوئی جگہ آرینج کرتے انہوں نے اپنے گھر میں مکٹوریا روڈ پر جو ان کا گھر تھا فلیٹ ان کا پی سوٹی سکس جی اس کے اندر اسے قائم گیا اچھا یہ سر یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو پی اے بی تین جنوری کو جو افتدائی میٹنگ ہوئی یا افتدائی ہوا یہ ان کے فلیٹ پر ہی ہوا یہ تین جنوری کو یا یہ جو پارسی سکول آپ بتا رہے ہیں اس میں ہوا یہ پارسی سکول میں ہی ہوا تھا اچھا مہی ہوتا ہے ام بی بی ایس پارسی آئی سکول مہی ہوا تھا اور اس کا کافی وقت کے بعد روجسٹریشن ہوا تھا اس کا جس میں ایک مرزا صاحب تھے ریلوے آفیسر تھے وہ ریٹائر ہو کے بلائنڈ ہو گئے تھے اور ایک بشیر صدیقی تھے جن کا انتقال ہو گیا اور ایک میں تھا اور اس وقت میں ایک دو بلائنڈ عورت تھے جن کے سائن تھے اس پر روجسٹریشن جب ہوا اس وقت بدر الدین صاحب سے بدر الدین صاحب اٹھے ہی جنرل سیکریٹی سے جنرل سیکریٹی وہ جنرل سیکریٹی تھے بدر الدین صاحب یعنی کہ یہ پارنی ارکان میں سے جی جی بدر الدین صاحب نے کافی عرصے تک جنرل سیکریٹی رہے اس کے بعد میں سلسلہ جو شروع ہوا ان کی جنرل سیکریٹی شپ کے بعد شاہستاب جنرل سیکریٹی ہوئے سب سے اہم جو چیز اس کی بوتی اتنا عروج تھا اس وقت اس کا کہ ہم جب کہیں جائے کرتا تھے کسی آفس میں تو لوگ کرسی سے گھنے کھڑے ہوئے آدھے اور ہر شخص لوکر شاہ لوکر فاطمہ شاہ کا نام سے واقع تھا واقعی کسی اپوئی نہیں آگتا تھا تو یہ اس کی مختصر سا یہ تھا اس کا خواہ کا موسیقی موسیقی